موسیقی کسی ملک کی ترقی کا راز اس کی انسانی طاقت میں ہے الرسالہ جنوری دوہزار سولہ پختگی یہ ہے کہ آدمی غصے پر قابو پالے اور اختلافات کو تشدد اور تخریب کے بغیر دور کرسکے الرسالہ فروری دوہزار سولہ زندہ قوم بربادی میں بھی تعمیر نو کے امکانات ڈھون لیتی ہیں الرسالہ مارچ دوہزار سولہ زندگی میں کوئی مفید حصہ ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کے مطابق تیاری کرنی پڑتی ہے الرسالہ اپریل دوہزار سولہ انسان کی قدر و قیمت اس سے معلوم ہوتی ہے کہ وہ اپنی منزل پر کیسے پہنچتا ہے اس سے نہیں کہ وہ وہاں پہنچتا بھی ہے یا نہیں الرسالہ مئی دوہزار سولہ پختگی نام ہے اس استعداد کا کہ کسی تلخی کے بغیر نہ خوشکوار اور مایوس کن حالات کا مقابلہ کیا جائے الرسالہ جون دوہزار سولہ دریہ کا پانی نہ کبھی ٹھیرتا ہے اور نہ ایک لمحے کے لیے پیچھے کی طرف مڑتا ہے وہ مسلسل اور ہر آن اپنی منزل کی طرف اپنا سفر جاری رکھتا ہے یہی کامیابی کا راز ہے الرسالہ جولائی دوہزار سولہ دوسروں کی شکایت صرف اپنی نا اہلی کا اعلان ہے الرسالہ اگست دوہزار سولہ کائنات خدا کی تخلیق ہے کائنات کا مطالعہ براہ راز طور پر تخلیق کی تریافت ہے اور بل واسطہ طور پر خدا کی تریافت الرسالہ ستمبر دوہزار سولہ پختگی نام ہے بے غرضی کا اور دوسرے کی ضرورتوں میں کام آنے کا الرسالہ اکتوبر دوہزار سولہ ہر مسئلہ قابل حل ہے سوائے اس مسئلے کے جس کو وقار کا مسئلہ بنا دیا جائے الرسالہ نومبر دوہزار سولہ خدا کی قربت صرف اس شخص کو ملتی ہے جو غیر خدا سے اپنے آپ کو دور کر چکا ہو جسمانی اعتبار سے نہیں بلکہ نفسیاتی اعتبار سے الرسالہ دسمبر دوہزار سولہ مولانا وحید الدین خان موسیقی